بسم اللہ الرحمن الرحیم فالس فلائگ آپریشن کو تسلیم نہیں کرے اور لانگ مارچ کی طرف جو بات ہو رہی اس پہ فضل رحمان صاحب کا بڑا اہم کردار ہوگا کیا برف پگل رہی ہے سپریم کورٹ کے چھ ججز کا معاملہ بڑا اہم معاملہ اور اس معاملے کو کر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اور میڈیا میں ابھی جو پابندی دوبارہ لگائے گی انہوں نے کل کہا جنرل باجوہ ایک جھوٹے انسان ہے اور آئی اس آئی منڈلنگ کرتی ہے وہی بات اب سپریم کورٹ کے ججز بھی کہہ رہے ہیں وہی معاملہ آگے چل رہے ہیں لیکن یہ اب قاضی صاحب نے جیسے نہ کہا کہ تین صوبوں کی جو ہائی کورٹ سے وہ کہہ چکی ہیں لیکن قاضی صاحب نے کہا سندھ ابھی رہ گیا ہے تو اطلاعات یہ ہی ہے کہ سندھ کی ہائی کورٹ سے بھی کچھ آئے گا شویب صاحب وہاں سے ہو کر آئے ہیں ابھی ان سے پوچھتے ہیں ابھی مذاکراتی کمیٹی کے ابھی جو شبلی فراز عمر امین گنڈاپور عمر عیوب صاحب کے تین نام ہیں اس میں کیا یہ ان کے پاس منڈیٹ ہوگا یہ کیا کتنے اختیارات ہیں حکومت تو کہہ رہی ہے ہم چل کر آنے کو بات کرنے کو تیار ہیں امریکی وفت کی بھی آمد ہے دو دن کا آپ کو پتا ہے جان باس جو انڈر سیکٹری ہیں پہنچ چکے ہیں وفت کے ساتھ بڑا ہے معاملہ اس دورے کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے سوابی میں جو دھرنا ہو رہا ہے اس وقت لانگ مارچ کی طرف وہ آپ کو پتا ہے راستہ بن سکتا ہے لیکن ابھی تک قیادت اس طرف متوجہ نہیں ہو رہی پارٹی میں کچھ چھوٹے مورد اختلافات کی بھی خبریں ہیں اس معاملے پر اور جو کراچی کا ٹرین مارچ شویب صاحب نے کیا ان سے پوچھیں گے کہ یہ اسلامباد اور لاہور یا پنجاب کی طرف کب ہوگا یا کیوں نہیں ہوا پنجاب میں فیصل آباد کے جلسہ بھی جس کی ڈیٹ آنونس ہے ہو سکتا ہے وہ کینسل نہ ہو سندھ مارچ میں کامیابی کی اثرات کیسے پنجاب کی طرف ٹرانسفر ہوں گے اور آخر میں جو بھی بارشوں سے بہت سارا نقصان ہو رہا ہے اس میں مجھے پاکستان میں آپ کو پتا ہے ایک ولی ہیں اللہ کے بزرگ ہیں جو ڈیالہ جیل میں قید ہے اس نے ایک دفعہ کہا تھا بارہ موسم میں پاکستان میں بڑا مزاق اڑایا گیا آج سردیوں میں گرمی نظر آ رہی ہے بہار میں برسات ہے دسمبر میں پنکھے لگے ہوئے ہیں مئی میں لوگوں نے جرسیاں پہنی ہوئی ہیں تو جس شخص نے یہ کہا تھا اللہ کے ولی نے میرے خیال اس کی تمام باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں معیشت کی بھی وہ کہتے ہیں سیاسی استحقام تب آئے گا جب معاشی استحقام آئے گا تو اس کے پاس چلیں جائیں اس کی بات مان لیں شویب صاحب سے بات کرتے ہیں شویب صاحب بہت بہت شکریہ سارا آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے تو آپ کا ٹرین مارچ سارا آپ کو بڑے والحانہ استقبال اور وہ ساری ویڈیو فوٹیجز آتی نہیں بڑی اپنے جان ماری ہے وہاں پہ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل تو بتائیں لوگ دیکھیں ایک تاثر ہے پچھلے کئی سالہ سال سے کیونکہ پچھلے سولہ سال سے زرداری مافیا وہاں مسلط ہے سپیشلی سندھ میں اور انٹیئر سندھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں جس طرح پورے پاکستان میں پی ٹی آئی ہے ہم نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ انٹیئر سندھ بھی اسی طرح عمران خان سے محبت کرتا ہے اسی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اسی طرح اس زرداری مافیا یا اس طرح اس ٹولے سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی حقیقی آزادی کے اتنے ہی طلبگار ہیں جتنے پاکستان کے باقی صوبوں کے یا عسام آباد کے باسی یہ طلبگار ہیں یقین کریں کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھا تھا بارال آخری دنوں میں ہم نے سبح سویرے ناؤنس کیا ہم نکلے پورے سندھ میں بائیس سٹیشنز پہ ہم اترے رکے ہیں ایک سٹیشن بھی ایسا نہیں تھا ہمارے پاس ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ تک پہنچتی بھی رہی ہیں ایک بھی سٹیشن ایسا نہیں تھا کہ جہاں لوگ باہر نہ نکلے ہوں بلکہ ریلوے والوں نے بڑی بدتمیزی کی کہ اگر سامنے ہمارے لوگ دور کھڑے ہیں تو وہ اس سے پہلے کھڑے کر دیتے تھے یا ان کو کراس کر کے کھڑا کرتی تھی ٹرین والے لیکن اس کے باوجود لوگ بھاگ کے ہمارا استقبال کرنے آتے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے یعنی ایک دن میں بائیس سٹیشنز پہ ہمارا اتنا شاندار استقبال ہوا اور اس کے علاوہ پورے سندھ ڈیوین کے میرے تنظیم سازی کے حوالے سے بھی ہر ایک ہمارے لیڈر سے ملاقات کی پھر ہم نے ایک سٹیٹیجی اور رکھی تھی کہ بائیس کے بائیس جگہوں پہ ہم لوگوں کو کراچی بلائیں یا ہم جائیں تو ہم منیج نہیں کر پائیں گے اس کا ایک ہم نے دوسرا طریقہ یہ رکھا کہ جو لیڈرشپ ہے ہماری مثلا نہدر آباد لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے گی وہاں ہم ٹرین میں بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ ڈسکیشن کریں گے تنظیم سازی کے حوالے سے ہم معاملات ڈسکس کریں گے فائنلائز کریں گے اب ایک سٹیشن یا دوسرے سٹیشن کے بعد وہ اتر جائیں گے یا ہمارے ساتھ سکھر تک جائیں گے وہ ان کی مرضی ہے اور اسی طرح ہم نے پھر دوسرا سٹیشن تیسرا سٹیشن یعنی پچیس کے پچیس بائیس کے بائیس سٹیشن والوں سے جو جو لیڈرشپ تھی ان سے ملاقات کی اور اسی طرح ہم نے سکھر پہنچ کے ہمارا شاندار استقبال ہوا اور اس کے بعد پھر وہاں رات کو کھانا بھی کھایا اور لوگوں نے منورٹیز ونگ یوت ونگ وومن ونگ ہر ایریا کے لوگوں کو ہم نے ٹچ بھی کیا ان سے ملاقاتیں بھی کی ان تنظیم سازی کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور پھر جیکباباد میں سکھر میں اور وہاں کا جو یوت ہے نوجوان ہے ایون سومرو خاندان کے ہو گئے باقی آپ جاکرانی ہو گئے باقی بھی جام ہو گئے پیر افرانی پر تھے سب نے ہمارا استقبال کیا لوگ تبدیلی کے لیے ہماری طرف آنکھیں بچھائے دیکھ رہے ہیں اب یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم کب جاتے ہیں اور کب یہ تبدیلی کا خواب پورا کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے پورے پاکستان میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے سندھ اس سے مبرہ نہیں ہے ہم نے یہ وہ میسج دینا تھا اس کے لیے ہم نے ٹرین مارچ کراچی سے پورے سندھ میں کیے اور دیکھیں پنجاب میں تو ہم جیت چکے ہیں اس وقت بھی پنجاب میں اگر کوئی بھی آپ وہاں اٹھا لیں آخری ہمارا جو ڈسٹک ہے ڈیرازی خان نبیان ہے ڈسٹک ڈیرازی خان کے ساری سیٹیں ہم جیتے ہیں ہمارے پاس وہاں بڑی بھائی موجود ہیں لیکن یہ بیمانی اور چوری اور ڈاکہ زنی کے دریئے انہوں نے ڈاکہ ڈالا مگر سندھ جس کو اور کے پی میں آپ کے سامنے نہیں ہے اگلی میں انشاءاللہ پلان کر چکا ہوں انقریب چند دنوں میں ہی میں انشاءاللہ بلوچستان جا رہا ہوں ان دو سوموں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ وہاں کمزور ہیں یا خان کے لیے وہاں محبت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو سندھ اور بلوچستان میں وہ تبدیلی لاکر دکھائیں گے کہ جو آج کے پی میں ہے یا پنجاب میں ہے یا اسلام آباد میں ہے یا دنوں بھی پنجاب میں ہے بلکہ صحیح شریف صاحب آپ کی بڑی ایفیکٹیو اس میں میں آپ کی صلاحیتوں کا جو اطلاف کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے تنظیم سازی کا کام بھی کر لی اور ایک ٹکٹ میں جو واقعی کہتے ہیں دو کام کر لی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایفرٹ جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں تحریکی انصاف کے لیے بہت فروٹفل ہوں گی لیکن سر ہم جانتے ہیں کہ پنجاب مرکز ہے تبدیلی کا بڑا صوبہ ہے یہی سے ساری غدر مچی ہوئے یہی پہ سارا پریشر ہے یہی سے زیادہ سیٹے ہیں یہی پہ آپ کو دبایا جاتا ہے یہی پہ ظلم ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس طرح کا کوئی ٹرین مارچ ٹائپ کی ایکٹیوٹی ہو یہاں سے اگر کچھ اس طرح کا معاملہ شروع یہ زیادہ بہتر نہیں سر پنجاب میں ہم جا رہے ہیں آج ہی ہماری بات ہو گئی ہے انشاءاللہ پہلا ہم ایک ایک تو وہ فیصل آباد والا جلسہ ہے اور ایک ہم جلسہ رکھنے جا رہے ہیں لاہور کے اندر انشاءاللہ آپ کو تبدیلی کی ہوا نظر آئے گی اور یہ کٹ پتلی اور یہ ڈاکو رانی جو وہاں مسلط ہے اور کچھ ہیریہ پہ انہوں نے پکے کے ڈاکو رکھے ہوئے ہیں اور خود پکے کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں ان کو بھگا کے ہم دم لیں گے اور انشاءاللہ آپ انقریب دیکھیں گے کہ ان کٹ پتلیوں کے ہاتھ سے سب کچھ وہ ریت کی دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے بلکل ٹھیک لاہور کا مطلب جلسہ آپ کا یہ ہم لوہ ہیڈلائن بنا دیں کہ شویف شاہین صاحب نے کہہ دے کہ لاہور کے جلسے کی تیاری انشاءاللہ پکڑے ہیں بلکل تیاری کریں بہت ٹھیک ہوگا اچھا شویف صاحب یہ بتائیں بھی فضل رحمان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ابھی چھے جماعتوں کا آلائنس بھی ہے آپ کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اس سے آپ کی جماعت کو کتنی تقویت ملے گی آپ کو ریلائے کر سکتے ہیں ان پہ ٹھیک ہے ریلائنس کے حوالے سے تو خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ وہ بعد میں دیکھیں گے آپ چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس لیے میں کوئی ایسی بات کر کے نہ کروں کہ وہ نقصان نہ ہو مگر ایک بات ہے ہاں تین جماعتوں کو چھوڑ کے ہر جماعت سے ہم بات پر نکوتے آ رہے ہیں یہ ہمارا پرنسپ ہے اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ سب کے ساتھ بات پر نکوتے آ رہے ہیں ملکل اچھا سار یہ جو شبلی فراز صاحب عمر امین گنڈاپ اور عمر عیوب صاحب کی تین رکنی مذاکراتی ٹیم بنی ہیں جس میں حکومت تو کہہ رہی ہے ہم چل کر آنے کو تیار ہیں تو یہ مذاکراتی ٹیم اس کا منڈیٹ کیا ہے وقت اب یہ کیا کریں گے کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں گے حکومت سے بھی کریں گے یا اس کے کیا اغراض و مقاصد تھوڑی تفصیل اگر بتا دیں سار اس کا کچھ بھی نہیں ہونا میری نظر میں لیکن ہم یہ گوڈ ویل چھو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھاگ نہیں رہے آئیں نا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی یہ کٹ پتلی جو مسلط ہیں یا ہٹ جائیں فارم فٹی فائیو کا مطابق آپ جن کے حق حکمانی عوام نے جن کو دیا ہے یہ تو مذاکرات نہ ہونے والی بات ہوئی تو پھر نہ ہی سمجھیں لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے مکان پہ کوئی کابز ہو اور ڈاکہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہو آپ کہیں میرے بھائی جان آپ آ جائیں میں آپ سے بڑی پیار محبت کی میٹی میٹے باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ تو نہیں ہوتا پہلے تو ڈاکو کو وہاں سے بھگائیں ڈاکہ زنی کا مال اس سے واپس برامت کرائیں اور اس کے بعد بیٹھیں پھر گفتگو کریں ہاں جی ہمیں سزا نہ دیں اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ بھائی ان کٹ پتلیوں کو آپ یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ بھائی عمرار خان فتح مکہ میں یقین رکھنے والا بندہ ہے جائیں معافی مانگ لیں وہ آپ کو معاف کر دے گا ملک کے خاطر مگر پہلے جائیں تو صحیح اپنی گوڈویل تو بتائیں اپنے آپ کو تو چینج کریں لیکن آپ چوری بھی کریں ڈاکہ زنی بھی کریں اس پہ سینہ زوری بھی کریں اور پھر ہم سے آپ بات بھی کریں تو کس موسے بلکل صحیح بات ابھی سپریم کورٹ میں سر آپ نے تو دیکھا ہوگا یہ تو آپ کی تو فیلڈ ہے یہ بھی جو ججز کا معاملہ ہوا جس طرح قاضی فائز صاحب ایک طرف ہیں باقی جو ججز ہیں تقریباً اسی فیصد جو ایک طرف ہے تینوں جو ہائی کورٹس ہیں تینوں صوبوں کی وہ ایک طرف ہے وہ کہنے ہیں سندھ بھی نہیں ہے آپ تو سندھ سے ہو کے بھی آئے ہیں تو یہ جو ابھی ججز کا معاملہ ہے اسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ فل کورٹ بنا سائفر کی بھی راج سماعت بھی ہوئی تو یہ آپ کو دونوں چیزیں کس طرف جا رہے ہیں اپنے ایکسپرٹ اپینین اس پر سر دے دیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس مسئلے کو زیادہ دیر کے لیے ہم نے لیمبو میں رکھا لٹکا کے رکھا تو نہ قوم ان کو معاف کرے گی نہ عوام ان کو معاف کرے گی نہ تاریخ ان کو معاف کرے گی اور پھر بالاخر ان کی باری بھی آنی ہے اور بلکہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور کچھ واقعات ہو بھی چکے ہوں تو اس لیے لیکن میں آج بیٹھا رہا ہوں دو تین گھنٹے مجھے قاضی فائصہ صاحب کے رمارک سے بہت مایوسی ہوئی اور انہوں نے اس سارے مسئلے کو حشب کرنے کی کوشش کی ہاں اس میں باقی تمام جج سائبان ان کو اپیسیشن ہے انہوں نے کھل کے بات کی انہوں نے کہا دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھئی آن گوئنگ پروسس ہے انٹرونشن مانا ہے انہوں نے مداخلت ہو رہی ہے ساتھ یہ کہا ہے یہ اوپن سیکریٹ ہے ساری عدالتوں نے کہا ہے لکھ کے دیا ہے دسٹنٹ جوڈیشنی لکھ کے دے رہی ہے اور اس سے زیادہ اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے اس ملک کی خاطر کیا اس ملک میں کو آپ نے بنانا ریپبلک بنانا ہے مجھے بتائیں پاکستان چھوڑیں ہزار سال کی تاریخ اٹھا لیں جس ملک میں جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں قانون اور انصاف کی حکمانی نہیں آتی آج تک اس ملک نے ترقی نہیں کی اس سوسائٹی نے ترقی نہیں کی اور تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا کیسے آپ اس سے باتیں اچھی اچھی کر رہے ہو لیکن نظام انصاف آپ کا کمپرومائز ہے وہ آپ نے ایک اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے اور ہمارے انٹیلیجنس آفیسرز جب چاہیں جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں کسی کے بھائی کو لے جائیں کسی کے برادر نصفتی کو لے جائیں کسی پہ پریشن ڈالیں کسی کو آسپٹلائز کرا دیں اور کسی کو ویڈیو بنا دیں کسی کے کیمرو میں بیڈروم میں کیمرو لگا دیں تو یہ طریقہ بارداد کب تک چلے گی مجھے بتائیں اگر ججز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ بیوروکریسی جو پہلے ہی ریٹرننگ آفیسرز کمپرومائز تھے کیا وہ سٹینڈ کر پائیں گے ان کے مقابلے میں یا وہ پولیس سٹینڈ کر پائے گی اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو نہ پورا نظام انصاف درست ہو سکتا ہے نہ جمہوریت ریسٹور ہو سکتی ہے نہ وہاں ملک ترخی کرے گا یہ ہے اصل بنیاد سر اسی عدلیہ میں عطر منولا صاحب نے آج جو بڑے زبردست ریمارکس بھی دے سچ ہے ہمیں پتہ ہے آپ کیوں چھپا رہے ہیں اور منصور شاہ صاحب نے تو آج بڑا ہمارے اوپر کیمرے بھی لگے ہیں ہر مومنٹ ہمیں نظر آتی ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ان کے ساتھ قاضی صاحب کے ساتھ جمال وند وخیل صاحب بھی تھے باقی تمام ججز اگر یہ سارے فیصلہ کرتے ہیں اس چھے رکنی کورٹ میں اور قاضی صاحب نہیں بھی اگر مانتے تو اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے وہ بلا سکتے ہیں ان خفیہ اداروں کو ان کے سرزش کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا دیکھیں ابھی تو پریوی جوریٹ اسے سامدھیں ابھی تو کیس چلیں گے دیکھیں جو ججز نے رپورٹ سی ہیں جو ججز نے پروپوزر سی ہیں جو اپنی بتایا ہے اس کے بعد کوئی گجائش واقعی نہیں رہ جاتی اور دوسری بات انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ کس طرح ان کو دھمکیاں ہیں کس طرح مولمنٹ ہے کس طرح انٹرفیرنس ہے اور کس طرح ہماری ریاستی ادارے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی بھی ریزنیبل جج کوئی بھی انڈیپنڈنٹ جج جس پہ آنکھیں بند کر اس کو رکھ سکتا اس پہ یا جوڈیشل کمیشن بنے گا یا ان لوگوں کو ایک انسٹیوشنل گائیڈنس بھی ملے گی اور ان تمام کالی بھیڑوں کے خلاف سزا کا نیٹ بنے گا اور اس کے بعد ان کے خلاف ایبیڈنس کلیکٹ ہوگی اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا یہ عمران خان صاحب کو جو روکا گیا میڈیا سے بات کرنے پر انہوں نے بھی بات کی خفیہ اداروں کی تسواتی انہوں نے بند کروا دی عمران خان صاحب کو کہا بھی کہ آپ اداروں کے بارے میں نام نہ لیں علاقہ انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا انہوں نے بندب ایک استیاری باتیں کی تھی یہ اسی سے جڑے ہوئے ہیں سر کیسز خان صاحب کے جو کیسز ہیں یا وہاں خفیہ اداروں کا جو رول ہے دیکھیں ججز خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سزائن دینے کے لیے ہمارے برادر نے اسپتی کو اٹھا لیا کسی کو پریشرائز کیا کسی جج کے بیڈرومز میں کیمرے لگا دیئے کسی کو اتنا پریشر ڈالا کسی کے بھائی کو اٹھا لیا تو یہ ساری کہانی مہین سے شروع ہو رہی ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے دو سو سے زائد مقدمات ایک لیڈر کے خلاف اور وہ بھی ایک آن ایس لیڈر جس کے پیچھے پوری اسی سے نوے پرسن قوم اور عوام کھڑی ہوئی ہے دیکھیں کسی بھی محذب معاشرے میں محذب ملک میں تبدیلی کا یہ واحد طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ جائیں اور ووٹ دیں اور اپنے حساب سے تبدیلی لے آئیں جہاں ایسی پرسنٹ لوگ آپ کو ایک شخص کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کو اٹھا کر کے آپ نے ان کے ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تو پھر آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں اور جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا لوگ سارے اس کے ساتھ کڑے ہوئے بوگس مقدمات میں ہے احسیت اس کی کوئی نہیں ہے یہ کس کو نہیں پتا جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ یہ اپن سیکرٹ ہے سزائیں دلانے والے جج کون ہیں ججز سے جو سزائیں دلائی گئی ہیں یہ کون لوگ ہیں جورت ہے اس طرح کہ غلط فیصلے کریں رات کو بارہ بجے تک بیٹھ کے وہاں سزائیں دیں اور اس طرح کے گھٹیے فیصلے کریں سب کو بتا ہے ملکل درست آخر میں سار آپ نے تو خود ایک پولٹیکل ورکر بھی ہیں آپ تو کراچی تاک اور پشین اور کہاں کا جا رہے ہیں سوابی میں ایک دھرنا ہو رہا ہے سار وہ ایک نوجوان لڑکا ہے آمیر سالار نامی اس نے سوابی میں اپنی مدد آپ کے تحت ایک دھرنا شروع کر دی انٹرچینج پر اس میں پچیس تیس لوگ جاتے ہیں بارش ہے بڑی تفانی کل بھی دو تین دن حالات وہاں اس طرح کے تھے وہ بیٹھا ہوئے وہاں خان کی رہائی کے لیے اور وہ دیکھ رہے قیادت کی طرف آپ جیسے رہنماں ہیں میرا یہ پیغام ہر رہنماں کی طرف میں ہر پروگرام میں بات کر رہا ہوں اگر آپ لوگ اس کے دھرنے میں جا کے اس کی حوصلہ افضائی کریں کوئی خان کی رہائی کے لیے بیٹھا اس کا اپنا ذاتی کوئی جنڈہ نہیں تو اس کی حوصلہ افضائی ہوگی اس پہ آپ اگر اپنی قیادت اور اپنی کور کمیٹی میں منشن کریں کہ سوابی دھرنے میں اس نوجوان کیلئے قیادت اگر چلی جائے تو اس کو حوصلہ افضائی اور اس کے ساتھ عوام بھی دیکھے گی تو یہ اگر آپ کائنلی کیا آپ خود بھی جا سکتے ہیں اور باقیوں کو بھی جی میں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے وہاں جانے کا باقی دوستوں کو اور کور کمیٹی میں میں ضرور بات کروں گا لیکن میں نے ذاتی حیثیت میں فیصلہ کیا ہوا ہے اگلے دو تین دنوں میں انشاءاللہ میں نے وہاں جانا ہے تو اس کے لیے زارے میں کراچی میں تھا چار پانچ دن کے بعد آپ خود اسی دیگی طرح گھنٹہ شاید آپ سو رہے ہیں پورے دن میں ایسے ہی ہے کچھ بس آج کل پانچ دنوں سے تو ایسے ہی ہے بس آپ کو زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کی بڑی مہربانی آپ ریسٹ کریں اور انشاءاللہ will be in touch thank you so much thank you sir